اسلام علیکم میں صوفیہ ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکن نیوز سب سے پہلے سموک سے متاثرہ شہروں میں ہوترلز سینیما مارکیٹس سکول کالیج اور دیگر نیجی ادارے چار دن بند کرنے کا اعلان فیکٹریاں بند نہیں کر رہے ہیں فیکٹریاں بند کرنے سے مزدور طب کا متاثر ہوگا ٹرانسپورٹ بھی چلتی رہے گی عوام سے درخواست ہے کہ ماسک ضرور پہنے نگران وزیر علیہ محسن نکوی کی پریس کانفرنس مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورچیف لاہور میاں کبیر احمد سے جی کبیر آگاہ کیجئے گا جی بلکل پنجاب میں بڑھتوئی سموک کے پیش نیزر پنجاب کی نگران کبینہ کا جلاس ہوا نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سموک سے متعلق طویل میٹنگ ہوئی اس وقت لاہور دنیا کا سب سے علودہ شہر ہے سموک کی وجہ سے بیمارے بھی بڑھ رہی ہیں بھارت فصلیں جلا کر پاکستان کے لئے مسائل پیدا کر رہا ہے بھارت کے فصلیں جلانے سے پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے خوشی کر رہے ہیں فضائی الہدگی میں کمی لائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ دس نومبر کو پنجاب کے دفاتر اور سکولوں میں چھٹی ہوگی ہوترز اور سینما جمعہ ہفتہ اور اتباہ تین دن کے لئے بند ہوں گے مارکیٹنے ہفتے کو بند ہوں گی جبکہ جمعہ کو مارکیٹنے بند کرنے کا اختیار تاجروں کے پاس ہوگا یہ اعلان لاہور ڈیویزن گجرانوالہ ننکانہ اور وزیر آباد کے لئے ہے فیصلہ صرف روانہ ہفتہ میں آنے والے جمعہ کے لئے کیا گیا چھٹی کے دوران ٹرانسپورٹ بند نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ بچوں کو آنکھوں اور سانس کی شکایت رپورٹ ہو رہی ہیں بھارت میں جو فصل کی باقیات جلائی جا رہی ہیں وہ ہم سے چار گناہ زیادہ ہیں اس لئے باقیات جلانے کا سارا سر ہم پر ہو رہا ہے وزیر آلہ نے مزید کہا کہ فیکٹریں بند نہیں کر رہے فیکٹریں بند کرنے سے مزدود تب کا مقاثر ہوگا خیار رہے کہ جمعہ اور ہفتہ تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے فیصلہ فضائی الہدگی بڑھنے کے پیش نظر کیا گیا اس سے قبل پنجاب حکومت نے شائر مشرق علامہ اقبال کے یوم پدائش پر عام تحتیل کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب پنجاب کے مختلف شہروں میں جمعرات سے اتوار تک تمام سرکاری ادارے با تعلیم ادارے بند رہیں گے بہت شکریہ میاں کبیر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا